مرود پاک پڑھنے کے لئے قرآن نے آپ کو وقت بتایا کہ یہاں پڑھو یہاں نہ پڑھو جہاں چاہو وہاں پڑھو اچھا چلیے بتائیے ازان اچھا دانے کے براکت اچھا کام ہے نا اور اللہ کی حضر 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 حضرح اور دیکھے کہ مذہبراعق اشخ کے ساتھ ساتھ دلیلوں پی ٹی 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 دلائل کے ساتھ ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا ص品 فرمایا کہ وہ دعا جو ازان کے پارے مانگی جائے وہ رتنے کی جاتی ہے اور حضر اعماری نے خطاب امامل 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 فارغ کے عزب فرماتے وہ دعا مولک رہ جاتی ہے جس کے پہلے کے بعدے دمودب نہ پڑھا گئے تو اب آزان کے بعد دعا مانگو قبول ہوگی اور دعا کو قبول کروانا ہے آزان کو بارگرہ پولیسر کو قبول کروانا ہے تو ہم پہلے میں دعوت پر دے گا اور فران نے کہا کہ دعوت پڑو میرے ہماری دیتے ہو تو پڑو سوئے ہو تو پڑو حتیٰ کہ ناباکی کی حالت میں بھی جائے اور اللہ کے راہے میں نے فرما جاندے دعوت کی فضیلت کیا ہے جس نے مجھ پہ دس بار دعوت پڑا اللہ تعالیٰ اس کے نام آمار میں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر نہیں کی لی اچھا ہے رسول اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا کیا سباب ہے فرمایا اس نے اپنی گردن آکھ سے چھتا مطلب وہ جہنم سے آزاد ہو گیا اور ایک مقام پر اسی حدیث ہے بس میں کہتا ہوں خدا کی قسم دعوت پر اس سے اچھی حدیث میری نظر سے نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہی نہیں مجھے یہ حدیث بڑی پسند ہے اور میں نے تاجش کیا حدیث کو پڑھنے کے بعد یا اللہ پر دکھا تیرے حبیب پر دلودھ پڑھنا تیتنا پسند کہ جتنی نیکھیہ لکھی جاتی ہیں ایک بار دلودھ پڑھنے پہ دنیا کا کوئی کلکولیٹر کوئی کمیٹر آکڑوں روزوں کو شماری نہیں کر سکتا کوئی بائیگان مجھے بتا دے کتنی نیکھی حدیث کیا اللہ نے ایک فریشتے کو پیدا کیا اور عام فریشتوں کے پار کتنے دو پار اور کتنے بڑے پار ہے سرکار کہتے ہیں اگر ایک فریشتہ عام فریشتہ پڑھنے پار کو پھیلائے تو مشڑک اور مغمت کو پار سرحان اللہ چھپ جائے اللہ نے ایک فریشتے کو پیدا کیا اس کے ستر ہزار پر بنائے ستر ہزار پر بنائے ستر ہزار شہرے ہیں ہر شہرے ستر ہزار زبانے ہیں ہر زبان سے مقلل زبان میں اللہ کی تاریخ و توسیر بیان کرتا ہے سرکار کہتے ہیں جب میرا کوئی امتی مجھ پر ایک بار دلودھ پڑھتا ہے ایک بار دلودھ پڑھتا ہے اللہ فریشتے کہتا ہے جا دریائے میں ہوتا لگا وہ ہوتا لگاتا ہے ٹکی لگاتا ہے بہار نکلتا ہے اپنے ستر ہزار پر وہ جھٹکتا ہے ان پروز پانی کے کترے کے پکتے ہیں ہر کترے سے اللہ فریشتے کو پیدا کرتا ہے اب وہ فریشتے قیام مدد اللہ کی تاریخ و توسیر تحریر تزویر سب بیان کریں گے ان سب کا ثواب پر کار کرتے ہیں میرے اس عمدی کے نام عمال میں لکھا جاتا ہے جس نے مجھ پر ایک بار کتر شد پر سبحان اللہ بہت خوبصورت نعرے تقبیر نعرے رسالت دیکھو میرے نبی کی شان عقائدہ لے سنت کانفرنس نعرے تقبیر نعرے رسالت تو میں اچھے نیک کاموں آپ نعرے کم لگائیں وہ جذبات ہیں ان کے اور خونیوں میں دیوانیں بہت یہی دیوانیں ہیں جو ہمیں بھی جندت تک لے لے جائیں میں بتا ہوں کہ دیوانوں کا مقام کیا انہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے ان کیا ہوشیار زیادہ ہے دیوانی نہیں میں کہتا ہوں اللہ کی حدیث سے سرکار نے کہا اللہ کا اتنا ذکر کرے اتنا ذکر کر کہ لوگ مجھے دیوانہ کہے دے لے کہ پڑھتے کچھ نہیں ان کا نا بیٹھنا ہے سمجھے کہاں چھپے ہو کازی صاحب کازی صاحب چھپے نہیں بیٹھے اب کازی صاحب چھپے فاروق رضی تو دھون رہا ہے جو دھون رہا چھوڑ دیا بیچارے چڑھا اب تجھے دھون رہا سبحان اللہ اب چھپے ہو کازی صاحب اب چھپے نہیں بھول رہے ہیں بول بول کے تھکڑے اب آگے سے نام لینا اچھا نام تو اچھا بھی دنیا میں لیا جائے تو منع ہے جس کے نام لے 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 گورنمنٹ پابندی ان گورنمنٹ پولیس کے نظر میں بھی اچھا تھا ہم تو کہتے تو مجھے شکایت ہے کہ جب تو ہمارا رات کرتا تو ہم نے کی کیا ہمیں بھی تو پتا چاہتے تو ہمیں جواب دے رہے ہیں ہمیں سوچنا پڑتا ہے جواب کسی سے دیا 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 کنٹرول ہو جاتا ہو اب کازی صاحب کازی صاحب بولا تو میں کہتا ہے اجاز آدھا تم مجھے کل پہ جدا کہ حضرت محمد اطاعت اسلامی علی مولانا کیونکہ حضرت تم میں مواقف نہیں جانا پہلے حالانکہ ملاقات ہوں گے جلسوں میں لیکن وہ بات نہیں میں رہا چلیے اب میں کرتا دنس اتنی مقدس ازبادہ اور تم اس سے محلوم کرنا چاہتے اور اس میں یہ منتقے صاحبہ نے پڑھا گئی گر اب چلو میں ایک بساز دیتے بہت سے عمل ہے جو صحابہ نے نہیں کیے مگر آپ عزت میں موسکت کی دلیں لیتا ہوں چلو ایک شخص آپ میں نے آپ آج ابھی اس وقت منصی پر فیصلہ کریں آپ میں سے ایک شخص کی اہد کرتا ہے ہم نے اہد کر لیے پکاو آدھ اللہ کی بارگاہ میں کہے خواہدے کے کائنات روزانہ بجر کی نماز جواب سے پڑھڑ یہ ہے یہ اور نماز فجد پڑھے کے بعد سورج نکلنے تک مسجد سے باہر نہیں جاؤں گا اور کیا کروں گا اتنی دیر میں قرآن بڑھوں یہ کام اچھا ہے جو اب کوئی جاہی لاتے پڑے یہ جو تم فجد کے بعد سورج نکلنے تک مسجد میں ہی رکے رہے تھے وہ گھر نہیں جاتے تو قرآن کو جو صحابہ نے کیا چاہے بات سورج میں آئی ہے تو اس کو کہیں گے پاگل ہوگے مسجد میں بیلا ہوگے ہر کام جو صحابہ نے کیا ہم کرے جو نہیں کیا وہ نہ کرے اس کا کوئی جواز کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں ہمیں نظر نہیں آتا آتا ہے خیر رباس تو ہمیں نے کہا دے ہمیں تو امام ابن حجر رسکلانی کا قول کرتا ہے کہ کرنا دلیل ہے اور نہ کرنا ممانیت کی دلیل نہیں خود انہیں تیمیہ کا قول ہے کہ جو سمان حجر مہدی میں لکھا کہ بیدت کو ہے تو شریعت سے تکراتی ہو آدان جب پہلے دلود پڑھنا کون سی شریعت سے تکراتا تھا مجھے بتاتے نہیں تکراتے تو بہرحال اللہ کا فضل و قرم ہے کہ ہم دلود پڑھتے اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اپنے حبیب پردود پڑھنے کی ساتھ کا تکراتا تھا